نمشکار دوستو میں ہوں دیپک سنگھ دینڈیچرزمچار سے ایک بڑی خبر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں لگ بگ چونتے سال پرانے معاملے میں نبزوت سنگھ سدو کو ایک سال کی سزا ملی ہے اور یہ آدیش سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے دراصل ایک بزرگ تھے گرونام سنگھ ان کی ہتیا کا یہ معاملہ ہے اور چونتے سال پرانا یہ معاملہ ہے جو ہمارے بڑے بڑے نیتا ہیں جو لیڈر ہیں جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے سماج پر رہتا ہے اور نیتاؤں کا دائت بہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے لیں جس سے آنے والے سماج میں ان کو دکھتے نہیں ان کے پریوار کو دکھتے نہیں بلکہ پورا سماج ان کے مارگ درشن پر چلے لیکن اب ایسا کونسا معاملہ تھا چونتے سال پرانا وہاں پر ایسا کیا ہوا تھا جس معاملے میں اب سپریم کورڈ نے لگوک چونتے سال کے بعد سپریم کورڈ نے ان کو ایک سال کی سازہ سنائی یہ معاملہ تھوڑا سا بستار سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ معاملہ دسمبر نائنٹین ایٹی ایٹ کا ہے نبزوت سنگھ سدو پٹیالا میں کار سے جاتے سامیں بزرگ گرنام سنگھ سے بڑھ گئے تھے اور گسے میں اتنا زیادہ ان کو گسہ آ گیا کہ انہوں نے ایک مکہ مارا اور مکہ مارنے سے گرنام سنگھ کی موت ہو گئی ایک مکہ مارا اور مکہ سے ہی کیونکہ وہ ورید تھے بزرگ تھے تو ان کی موت ہو گئی اور پٹیالا پولیس نے صدو اور ان کے دوست روپیندر سنگھ کے خلاف گیر ارادتن ہتیا کا معاملہ تب درج کیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ لگوک چونتی سال پہلے یہ معاملہ جو تھا وہ درج کیا گیا تھا نچلی عدالت نے نائنٹین نائنٹین نائنڈ میں صدو کو بری کر دیا تھا لیکن پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ نے دوہزار چھے میں صدو کو اس معاملے میں تین سال کی سزا سنائی تھی دوہزار چھے میں تو یہ معاملہ دیکھیں نائنٹین ایٹی ایٹ کا ہے تو دوہزار چھے میں تین سال کی سزا سنائی گئی اس سمیں صدو جو تھے وہ بھاجبہ امرسر سے سانسر تھے اور سجا کے بعد انہوں نے استیفہ بھی دیا تھا اس سمیں اس کے بعد صدو نے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنوتی دے دی تھی یہ اس سمیں کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس معاملے میں سپریم کورٹ نے دوہزار اٹھارہ میں صدو کو ماتر ایک ہزار روپے کا ضرمانہ کیا تھا ایک ہزار روپے ضرمانے کی سزا سنائی تھی دوہزار اٹھارہ میں اور اس کے بعد پیڑی پکش جو تھا انہوں نے اس پر پورن ویچار یاچی کا دائر کی تھی سپریم کورٹ نے پنجاب اے ون ہریانہ ہائی کورٹ کے اس آدیش کو پندرہ مئی دوہزار اٹھارہ کو درکینار کر دیا تھا جس میں روڈ ریز کے معاملے میں صدو کو گیر ارادتن ہتیا کا دوشی ٹھہراتے ہوئے تین سال قید کی سجا سنائی تھی حالانکہ سپریم کورٹ نے صدو کو ایک پینسٹھ ورشیہ ورشت ناغرک کو جان بوجھ کر شوٹ پہنچانے کا دوشی مانا تھا لیکن انہیں جیل کی سجا نہیں دی تھی صرف انہیں ایک ہزار روپے کا ہی ماتر ایک ہزار روپے کا ہی ضرمانہ جو تھا وہ لگایا گیا تھا اس کے بعد بھارتی دنڈ سہیتہ کی دھارہ تین سو تئیس کے تحت اس اپراد کے لیے ادھکتم ایک سال جیل کی سجا یا ہزار روپے ضرمانہ یا دونوں پرافدانے یا سجا بھی ہو سکتی ہے اور ہزار روپے ضرمانہ بھی دینا ہوتا ہے یا سجا یا پھر ہزار روپے ضرمانہ تو تب ان کو ایک ہزار روپے ضرمانہ جو تھا وہ کیا لیکن اب پنجاب کانگریس کے جو نیتہ ہیں نبزوت سنگھ سیدھو کو سپریم کورٹ سے ایک بڑا جھڑکہ لگا انہوں نے چونتی سال پرانے روڈ ریج ماملے میں سیدھو کو ایک سال جیل کی سجا سنائی ہے کاراباز سشم ہوگا اور اب اس گھٹنا کے اوپر کیونکہ کافی پرانی یہ گھٹنا ہے وستار سے ہم نے آپ کو بتائی کیا کیا ہوا کب کب ہوا ایک ہزار ضرمانہ ہوا تین سال سجا جیل بھی سنائی گئی لیکن پھر اس کے اوپر اوپر پٹیشنز ڈالی گئی اور اب انتتہ ایک سال کی سجا جو ہے وہ سنائی گئی ہے اس سے سماج میں کیا میسج جاتا ہے اتنا لمبا انتظار اگر لوگوں کو کرنا پڑے نیائے کے لیے تو ہمیں لگتا یہ نیائے نہ ہو کر اننیائے ہو جاتا ہے نیائے اسی سمیں ہونا چاہیے جب گلتی ہوئی جب گھڑنا ہوئی اسی سمیں اس کے کچھ سمیں کے اندر نیائے ہونا چاہیے تاکہ وہ جو لوگ ہیں جن کو اس پیڑا سے گزرنا پڑ رہا تھا اس سمیں پیڑا سے گزرنا پڑتا ہے وہ سنتوشت ہو جائیں اور اب چونتیس سال پرانے معاملے میں سزا مل رہی ہے اس خبر کے اوپر آپ اپنی پرتکریہ بھی رکھیں اور دیکھتے رہے ہیں دینڈی سٹر سمجھار مجھے اور میرے صحیح ہوگی ہمیں ڈوگرا کو دیں ازازہ نوشکار